فلائنگ ٹی وی کے سبی دوستوں کو السلام علیکم دوستو متحدہ عرب امارات جو کہ مشرق وستہ میں ایک مسلم ملک ہے کل ملا کر اس ملک کی ساتھ سٹیٹس ہیں جن میں سے ایک راسل خیمہ ہے راسل خیمہ 1909 تک شارجہ کا حصہ تھی جسے بعد میں ایک علیدہ ریاست کا درجہ دیا گیا راسل خیمہ کے لفظی معنی ہے چھوٹے خیموں کی بستی یہ سٹیٹ پوری دنیا میں یہاں کی لذیذ خجور کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہے راسل خیمہ پاکستان سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر جبکہ انڈیا سے اسٹیٹ کا فاصلہ 2415 کلومیٹر ہے تیل، قدرتی گیس، سونے اور چاندی کے زخیر سے مالا مالیے یو اے ای کی ایک اہم ریاست ہے یو اے ای کا واحد مقام جہاں پر برف باری ہوتی ہے وہ بھی راسل خیمہ میں موجود ہے دوستو اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں یہ ایک قبائلی خطہ ہے جہاں پر تین مختلف اقسام کے قبائل آباد ہیں راس الخیمہ کو یہ نام اس کے سائلی حصوں پر چھوٹی چھوٹی بستیوں کی وجہ سے دیا گیا ہے یہ سٹیٹ یو اے ای کے شمالی حصے میں واقع ہے اس سٹیٹ کا کیپٹل سٹی بھی راس الخیمہ ہے یہ شہر متحدہ عرب امارات کا چھتا بڑا شہر ہے اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک پرانا شہر اور دوسرا النخیل کے نام سے نیا شہر آباد کیا گیا ہے اس ریاست کا کل رقبہ دو ہزار چار سو ہٹھتر سکوئر کلومیٹر جبکہ آبادی تین لاکھ پینتالیس ہزار افراد پر مشتمل ہے یہاں کی آبادی کا صرف اکتیس فیصد لوگ مقامی ہیں جبکہ انتر فیصد لوگ دیگر ممالک سے یہاں پر کاروبار اور روزگار کے لیے آ کر آباد ہوئے ہیں تقریباً سو مختلف ممالک کی نیشنیلٹی کے لوگ راس الخیمہ میں رہتے ہیں اس ریاست کا شمار میڈل ایسٹ کی امیر ترین ریاستوں میں ہوتے ہیں یہاں کی جی ڈی پی میں ہر سال پانچ سے سات فیصد اضافہ ہو رہا ہے یہاں کی معاشیت میں سب سے اہم کردار مینوفیکچرنگ کا ہے دنیا کی کل آبادی کے تیس فیصد لوگ راس الخیمہ سے صرف چار گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں جو اسے کاروبار کے لیے متحدہ عرب امارات مشرق وسطہ اور افریقہ کے کئی ممالک کے لیے سازگار بناتی ہے پچھلی ایک دہائی کے دوران راس الخیمہ کو متحدہ عرب امارات کی بیسٹ سٹیٹ قرار دیا گیا ہے اس سٹیٹ کا مکمل اوفیشل نام ایمیریٹس آف راس الخیمہ ہے اس سٹیٹ کا شمالی حصہ جو آج راس الخیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے قبل اسلامی دور کی ایک بستی اور جلفر کی بندرگاہ کا مقام ہوا کرتا تھا یہاں پر ہر سال تقریباً ایک میلین سے زائد سیاہ سفر کرتے ہیں احمد بن ماجد ایک عرب نیویگیٹر تھا جس کا تعلق راس الخیمہ سے ہے یہ وہی احمد بن ماجد ہیں جنہوں نے واسکوڑے گاما کو افریقہ سے ہندوستان کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی تھی متحدہ عرب امارات کی سب سے اونچی چوٹی جبلے جیس بھی راس الخیمہ میں موجود ہے متحدہ عرب امارات میں یہ واحد مقام ہے جہاں کبھی کبھی برف باری بھی ہوتی ہے یہ چوٹی سطح سمندر سے چھہزار فٹ سے بلند ہے الوہابیہ نامی لوک ڈانس یہاں کا قدیم ترین ڈانس ہے یہ لوک ڈانس عام طور پر عید کے دنوں اور شادی کی تقریبات میں پیش کیا جاتا ہے دنیا کے خجور کے بہترین فارمز متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں یہاں پر اٹھارہ مختلف اقسام کی خجور پائی جاتی ہے الجزیرات الحمرہ یہاں کا ایک تاریخی گاؤں ہے جو یہاں پر مائیگیری کی سنت اور قدیم روایتی فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے الجزیرات الحمرہ میں موجود تیل کی کوئیں بھی یہاں کی پہچان ہیں راسل خیمہ کے سائل سمندر کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے یہاں کا نیشنل میوزیم راسل خیمہ شہر میں موجود ہے یہاں پر حکمران ہاندان کی کئی یادگار چیزیں رکھی گئی ہیں اس ٹیٹ میں اٹھارہ کے قریب تاریخی کلے اور مینار اب بھی موجود ہیں یہاں پر تیل کے ساتھ سونے اور چاندی کے وسیع زخیر بھی پائے جاتے ہیں راسل خیمہ کے مشرق میں ہجر کا پاری سلسلہ سہرائی میدان اور جنوب میں سبزہ زار خجوروں اور سبزیوں کے باغات موجود ہیں جدید ترین روڈ سسٹم کی وجہ سے اس ٹیٹ کے دیگر امارات ریاستوں کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم ہیں راسل خیمہ میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران ریال سٹیٹ سنت اور سیاد کے شعبوں میں کافی زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر ہر سال تقریباً ایک میلین سے زائد سیاہ سفر کرتے ہیں راسل خیمہ خلیج عرب پر آبنائی حرمز کے قریب واقع ہے اس کی سراد ام القوین اماراتی ریاست کے ساتھ بھی ملتی ہے اگر اس خطے کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں پر سات آزار سال پرانے انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں مائر آثار قدیمہ کے مطابق قبل از اسلام کئی صدیہ پہلے یہاں لوگ آباد تھے یہاں پر کئی تاریخی اور آثار قدیمہ کی سائٹس موجود ہیں راسل خیمہ بنیادی طور پر کرون وستہ کی ایک اہم بندرگاہ اور جلفر شہر کے ساتھ واقع تھا لیکن تب بھی یہ ایک آزاد خطہ تھا مگر بعد میں یہ جلفر سے آزاد ہو کر مکمل طور پر خودمختار خطہ بن گیا کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے دوران یہ خطہ بیری کذاکوں کی آماجگاہ ہوا کرتا تھا راسل خیمہ نے دس فروری انیس سو بہتر کو متحدہ عرب امارات یونین کو جوائن کیا انیس سو پچھتر تک اس ریاست کی آبادی صرف تین تالیس ہزار افراد پر مشتمل تھی جن میں سے صرف انتیس ہزار مقامی جبکہ چودہ ہزار افراد کا تعلق دیگر ممالک سے تھا راسل خیمہ ایک اکنومک زون کی اسی احسیت رکھتا ہے اس ریاست کو بین القوامی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل ہے اس خطے کو چھے مختلف زونز میں تقسیم کیا جاتا ہے راسل خیمہ میں راکس رامک کا صدر دفتر بھی موجود ہے راکس رامکس ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو دنیا میں سالانہ سب سے زیادہ ٹائلز اور سنگے مرمر پیدا کرتی ہے اس کمپنی کے کل ملازمین کی تعداد تقریباً بارہ ہزار افراد پر مشتمل ہے راسل خیمہ بہت تیزی سے شورت حاصل کرنے والا ایک سیاتی مقام ہے راسل خیمہ کے تاریخی مقامات میں یہاں کا میوزیم دراصل یہ ایک کلہ ہے جو 1960 تک یہاں کی شائی فیملی کی ریائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا اس میوزیم میں راسل خیمہ کے متعلق تاریخی اور ثقافتی کے یادگاریں موجود ہیں اس میوزیم کا مین حال سب سے اہم جگہ ہے جہاں پر برطانیہ اور راسل خیمہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی کئی دستاویزات رکھی گئی ہیں یہاں پر مسلم دور کے کئی اتھیار بھی رکھے گئے ہیں راسل خیمہ میں 1970 کو پہلی سیمٹ فیکٹری بنائی گئی یہ سیمٹ فیکٹری UAE کی سب سے بڑی سیمٹ فیکٹری بھی ہے یہ خلیج فارس میں واحد خطہ ہے جہاں پر مقامی طور پر گاڑیوں کی مینفیکچرنگ کی جاتی ہے زراعت اور مائی گیری ماضی میں بھی یہاں کے اہم شعبے تھے اور آج بھی یہ قابل قدر سنتیں ہیں UAE کی تمام ریاستوں کو یہاں سے ہی کھانے پینے کی اشیاء فرام کی جاتی ہیں یہاں پر کئی فٹبال کلابز بھی موجود ہیں حجر کے پہاڑی سلسلے اور خلیج عرب کے درمیان راسل خیمہ دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صرف 45 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے برطانیہ کے جانے کے بعد راسل خیمہ نے پڑوسی ممالک بیرین اور قطر کی طرح ایک ازاد ریاست کے طور پر اپنے آپ کو فوقیت دی مگر 1971 میں ایران کے ساتھ ایک تنازے کے دوران ایران نے یہاں کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا جس کے بعد راسل خیمہ نے متحدہ عرب امارات کو جوائن کر لیا راسل خیمہ کو ایک قبائلی خطہ بھی کہا جا سکتے ہیں یہاں پر تین مختلف اقسام کے قبیلے آباد ہیں جو کہ پاڑی قبائل، سہرائی قبائل اور سمندری قبائل کے طور پر جانے جاتے ہیں تمام قبیلے ایک مختلف زبان اور ثقافت رکھتے ہیں جن میں سے پاڑی قبیلے کی سب سے مختلف زبان اور ثقافت ہے پاڑی قبائل کی زبان بہت مشکل ہے یہاں تک کہ مقامی لوگوں کو بھی اس بولی کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے یہاں کی ثقافت اسلام اور عرب ثقافت سے متاثر ہے یہاں کے فن تعمیر اور لباس پر اسلام اور عرب ثقافت کے نمائی اثرات ہیں یہاں پر پہلی دفعہ ہاف میرہ تھن کا انقاد دوہزار ساتھ میں کیا گیا یو اے ای اوافی فیسٹیول یہاں کا ایک ثقافتی ملہ ہے یہ دسمبر اور جنوری کے تین ہفتے جاری رہتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ریت کے ذروں کے درمیان ریس سے راسل خیمہ کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے اہم ذریعہ ٹیکسیاں ہیں پبلک بسیں طویل فاصلے تک چلتی ہیں جو یہاں سے شہروں کو خوراک اور دیگر اشیاء خورد و نوش پہنچاتی ہیں دوہزار بیس میں راسل خیمہ ٹرانسپورٹ آر تھورٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک پلان جاری کیا ہے اس پلان کے تحت دوہزار پچیس تک یہاں پر تمام بسوں اور کاروں کا نظام محول دوست بنانا ہے یہاں پر موجود ٹیکسیوں اور گاریوں کی بڑی تعداد پہلے ہی سے خائبرڈ ہے راسل خیمہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے دیگر تمام یو اے ای سٹیٹس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے راسل خیمہ کی سب سے اہم روڈ محمد بن زائد روڈ ہے جو اسے امارات کی دیگر ریاستوں امال کوین، اجمان، شارجہ، دوبئی اور ابو زیبی کے ساتھ جوڑتی ہے راسل خیمہ سے دوبئی کا سفر صرف پینتالیس کلومیٹر ہے سکرپورٹ یہاں کی ایک اہم بندرگاہ ہے یہ مشرقی وسطہ میں سب سے بڑی بندرگاہ ہے راسل خیمہ، بین الاقوامی، ہوائی اڈا، مشرقی وسطہ، شمالی اور مشرقی افریقہ، وستی ایشیا، بریس، غیر پاکو، ہند اور یورپ تک سے جڑا ہوا ہے دایا فورٹ، برطانیہ اور دیگر ملکوں کے حملوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا سولویں صدی میں گارے اور مٹی سے تعمیر کردہ یہ کلہ بی راسل خیمہ میں ایک تاریخی اساسے کی ایسیت رکھتا ہے ایک تاریخی افاظتی فوجی کیمپ ہونے کے ناتے راسل خیمہ کے تحفظ میں ماضی میں اس کلے کا کردار ناقابل فراموش رہا برطانیہ اور یہاں کی حکومت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں اس کلے کی بہت ساری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا راسل خیمہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کلہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک دلچسپ ترین مقام کی حیثیت رکھتا ہے راسل خیمہ بیچ اگر ہم راسل خیمہ میں موجود اس خوبصورت سالے سمندر کا تذکرہ نہ کریں تو یقینا یہ انصاف نہیں ہوگا جو نہ صرف یو اے ای کے باشندوں بلکہ دیگر دنیا کے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے سر سبز و شاداب وادی میں گرا ہوا اور تاحد نظر نیلے پانیوں کا یہ سائل نہائیتی خوبصورت ہے کہا جاتا ہے کہ اس بیچ کو دیکھے بغیر راسل خیمہ کی سیر مکمل نہیں ہوتی دوستو آج کی میرے یہ ویڈیو یو اے ای کی سٹیٹ راسل خیمہ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک پیٹر اور ویٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ